کلاکیندر جولائی انیس انیسو چھانوے ماننی اُس سمئے کے راج جپال جنرل کیوی کرشنہ راو نے جولائی انیس انیسو چھانوے کو کلاکیندر کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا اور فاؤنڈیشن سٹون رکھنے کے بعد اس کلاکیندر کا اناغرشن ہوا اور اناغرشن ہونے کے بعد اب لگ بھگ اس کلاکیندر کو دس سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور آئیے آپ کو کلاکیندر کے دروازے کی حالت کیا ہے وہ دکھا دیتے ہیں یتیم اور لاوارس سا بیچارہ یہ دروازہ یہ آپ دیکھئے یتیم اور لاوارس سا یہ یتیم اور لاوارس سا دروازہ یہ جمعو کے کلاکیندر کا دروازہ ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے لہن میں ایک سلک ایکسپور لگا ہوا ہے راستی سلک کے اندر اینڈیا کا یہاں پر ایکزبیشن کم سیل لگی ہوئی ہے لیکن کلاکیندر اب کلاکیندر نہیں بلکہ EVM کے اندر ہو گیا ہے اس لئے EVM کے اندر ہو گیا ہے کیونکہ کلاکیندر کا جو اوپر وارہ پورشن ہے اس میں کلاک کچھ کچھ بچی ہے لیکن کلاکیندر کا نیچے وارہ پورشن مکمل طور پر زلہ جمہو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی حوالے کر دیا گیا ہے یعنی جمہو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو یہ لگا کہ کلا کے اندر بیکار ہے یہاں پر کلا تو شاید کلاکار نہیں دکھاتے اور پتہ نہیں کس نے ان کو جانکاری دی اور شاید ان کو یہ بھی لگا کہ کلچر ویبھاگ کو اس کلا کے اندر میں کوئی انٹرس نہیں ہے اسی کے چلتے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن جس کے پاس دنیا بھر کی بیلڈنگیں کھالی پڑی ہوئی ہیں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن جس کے پاس بڑے سارے ایسے کمرے ہیں جنہیں سٹرانگ روم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن اس دلہ ایڈمیسٹریشن کو دو ہی جلائے ملتی ہیں ای وی ایم کو سٹور کرنے کے لئے یا تو کالج اب چونکہ کالج سبھی لگے ہوئے ہیں وہاں ایسا کیا نہیں جا سکتا تو انہوں نے کلا کے اندر کو ای وی ایم سٹوریج سنٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے اب جمہ کشمیر میں لوگ سبا کے چناؤں ہونے ہیں پنچائت کا بھی گل بھیجے گا ابھی نہیں منسپلٹی کے چناؤں ہو نہیں سکتے اسمبلی کے چناؤں سپٹمبر تک کروانے ہیں تو یعنی نہ اسمبلی نہ منسپلٹی اور نہ ہی پنچائت تینوں میں سے کسی بھی لوگتانترک انسٹریشن کا چناؤں ہونا نہیں تو کلا کے اندر کو ای وی ایم سٹوریج سنٹر کیوں بنایا گیا ہے یعنی وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں کلا کے اندر میں کیوں رکھی گئی ہیں اس پر کلا کے اندر سے جڑے ہوئے کلاکار بھی پریشان ہے اور آن جنتہ بھی پریشان ہے اور کیا اپنے دنیا میں کہیں کسی دنیا کے کونے میں ایسا کوئی کلا کے اندر دیکھا ہے جس کا دروازہ یتیموں کی طرح کھلا ہوا ہو جس کے دروازے کے ساتھ میں گھاس لگی ہوئی ہو بڑی بیوٹی فائیڈ ہے آپ جائیں گے آپ کو بڑا اچھا لگے گا ویسا نہیں ہے اور ایک اور مزدار چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ کلا کے اندر کے دروازے پر جب آتے ہیں تو یہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہوگا جو آپ کو روکے گا پوچھے گا کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کس لے جا رہے ہو یہ گورنمنٹ کا ایک پرتشت جگہ ہے یہاں آپ جانا چاہتے ہو کیوں جانا چاہتے ہو کس لے جانا چاہتے ہو ایسا پوچھنے والا بھی کوئی یہاں پر نہیں اور میں نے آپ کو دکھا بھی دیا کہ یہ دروازہ کلا کے اندر کا دروازہ ہے اور یہ یتیم اور لاوارس دروازہ بچارہ اسے اب ہم ہی بند کر دیتے ہیں کیونکہ مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم نے بھی بند نہیں کیا تو یہ دروازہ کھلا رہے گا تو یہ جمعوں میں کلا کے اندر کا حال ہے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلا کاروں کا جمعوں میں کیا حال ہوگا اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ جمعوں زلہ کا پرشاسن کلا کے پرتی کتنا زیادہ جاگرک ہے کلا کے پرتی ان کا سمان کتنا ہے کلا کے پرتی ان کی محبت کتنی ہے کلا کے پرتی ان کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے کلا کے اندر کا ایک پورا پورشن جو ہے اس پر تالے جڑوا دیئے ہیں یہاں سیکیورٹی کا بندبست ہے سی آر پی اف کا بندبست ہے اور اس بندبست کے چلتے نیچی والے پورشن کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور اب کلا کے اندر اگر بچا ہے تو وہ اوپر والے پورشن میں کلا کے اندر بچا ہے اب آئیے اوپر والے پورشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ دیکھ کر حران ہوں گے کہ 21 سدھی والے جمعوں کشمیر میں وکسٹ جمعوں کشمیر میں جہاں سمارٹ سیٹی کا زبردست کام ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ پائپوں کے اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں تاکہ ایگزیبیشن جو ہے تاکہ لوگ ایگزیبیشن میں آئیں اب آپ یہ بھی دیکھئے اس کلا کے اندر کی بدکشمتی کیا ہے کلا کے اندر کا نیچے والا پورشن سٹرانگ روم میں ماف کیجئے گا کلا کے اندر کا نیچے والا پورشن سٹرانگ روم میں تبدیل ہوا اوپر والا پورشن آرکائیوز آرکیالوجی میوزیم والوں کے پاس ہے وہاں پر پینٹنگ گیلری ہے وہاں جسے چطرکڑا سنگرالے بھی کہتے ہیں وہاں پر وہ بنا ہوا ہے تو کلا کے اندر کو کلا کے اندر بنانے کے لیے جو پورشن دیا گیا تھا اس پورشن میں ای وی ایم سٹورڈ ہیں اب آپ خود سوچئے زلا پرشاسن جب مکشمیر کے اس کلا کے اندر کو لے کر کتنا گمبیر ہے کہ انہوں نے کلا کے اندر کے ایک اچھے خاصے پورشن کو ای وی ایم سٹرانگ روم میں تبدیل کیا ہے پرشاسن کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے کیا اس کلا کے اندر میں ایگزیبیشنز لگ سکتی ہیں اس کلا کے اندر کو ریونیو کا سود بنایا جا سکتا ہے اس کلا کے اندر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن بدکسمتی یہ کہ جب مکشمیر میں ہی نہیں دیش بھر میں ایسے بہت سارے زلے ہیں اور ایسے بہت سارے پردیش ہیں جہاں پر کلا کے پرتی گمبیرتا پرشاسن کے لوگوں میں نظر نہیں آتی یدی کلا کے پرتی گمبیرتا ہوتی یدی کلا کا سمان ہوتا یعنی یدی کلا سے پریم ہوتا تو پھر کلا کے اندر کو سٹرانگ روم میں آپ تبدیل نہیں کرتے اور وہیں کلا سے جوے ہوئے لوگوں کی بھی یہ کمزوری ہے کہ یہ کھالی ملا تو اس لئے پرشاسن نے یہاں پر ای وی ایم مشینیں رکھوا دی کاش یہ کھالی نہیں ملا ہوتا کاش آپ لوگ سجک ہوتے کاش آپ لوگ جاگرک ہوتے تو شاید اس میں ای وی ایم رکھنے کی غلطی پرشاسن نہیں کرتا لیکن آپ سجک نہیں ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ کلا کے اندر آپ کلا کے اندر نہیں ای وی ایم کے اندر بن گیا ہے